برطانیہ پر سب سے طویل حکمرانی کرنے والی ملکہ الیزبیت دوم 21 اپریل 1926 کو دنیا میں آنے والی ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت دوم نے زندگی کے 92 سال مکمل کر لیے ہیں برطانوی ملکہ الیزبیت ثانی نے 9 ستمبر 2015 کے روز برطانیہ پر طویل ترین عرصے تک حکمرانی کا ریکارڈ ملکہ وکٹوریا کا تھا لیکن 9 ستمبر 2015 لندن کے مقامی وقت کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے ایزبیت ثانی برطانیہ پر طویل ترین عرصے تک حکمرانی کرنے والی شخصیت بن گئی برطانوی شاہی خاندان کی سربراہ کے طور پر ملکہ الیزبیت ثانی کے اقتدار کی خاص بات یہ ہے کہ اب تک ان کی حکمرانی میں برطانیہ میں بارہ وزرائے آزم حکومتی سربراہان کی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں ان میں سب سے پہلے سر وینسٹن چرچل تھے جو اس وقت لندن حکومت کے سربراہ تھے جب 25 برس کی عمر میں 1952 میں شہزادی الیزبیت نے ملکہ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ برطانوی ملکہ الیزبیت نے ایسے شخص کو بادشاہ نامزد کر دیا کہ اپنے ہی بیٹے شہزادہ چارلس کو زوردار جھٹکا دے دیا برطانوی ملکہ الیزبیت دوم کو یوں تو بادشاہت کرتے ہوئے 66 سال بیٹھ چکے ہیں اور وہ تب تک تخت پر براجمان رہیں گی جب تک وہ زندہ ہیں ملکہ الیزبیت کے بعد برطانیہ کی تخت نشینی ان کے بیٹے 70 سالہ شہزادہ چارلس کے پاس آنی ہے تاہم خبریں ہیں کہ ملکہ الیزبیت بیمار ہو چکی ہیں اور انہوں نے برطانیہ کے نئے بادشاہ کے طور پر اپنے بیٹے کے بجائے پوتے کو منتخب کر لیا جی ہاں اطلاعات ہیں کہ ملکہ الیزبیت ڈمنیشیا میں مبتلا ہو چکی ہیں اور وہ مزید زیادہ عرصے تک بطور خدمات سر انجام دینا نہیں چاہتی ملکہ برطانیہ نے اپنی بیماری کے باعث بادشاہت چھوڑنے اور برطانیہ کے نئے بادشاہ کا ممکنہ طور پر فیصلہ بھی کر لیا ہے اور انہوں نے تخت نشینی کے لیے بیٹے کے بجائے پوتے شہزادہ ویلیم کو منتخب کر لیا انٹرنیشنل بزنس ٹائم نے اپنی رپورٹ میں انکوائر میکزین کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اطلاعات ہیں کہ ملکہ برطانیہ ڈمنیشیا میں مبتلا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں دشواری کا سامنا ہے ڈمنیشیا ذہنی بیماریوں اور مسائل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اس میں انسان جہاں ڈپریشن اور ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے وہیں ان کی یاداشت بھی سخت متاثر ہوتی ہے خبریں ہیں کہ زائد العمری کی وجہ سے ملکہ لزبیت کی یاداشت پر اثرات پڑے ہیں اور وہ مزید ذمہ داریاں نبھانا نہیں چاہتی رپورٹ میں شاہی محل کے قریب ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ ملکہ برطانیہ نے تخت نشینی کی منتقلی کے لیے ایک خفیہ تقریب بھی مناقض کی جس میں انہوں نے اپنے پوتے کو بادشاہ کے طور پر منتخب کر لیا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ملکہ برطانیہ بیٹے شہزادہ چارلے سے زیادہ پوتے شہزادہ ویلیم کو پسند کرتی ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے والد سے زیادہ احسن طریقے سے بادشاہت کی ذمہ داریاں نبھائیں گے یاد رہے کہ شہزادہ ویلیم کے بادشاہ بننے کے بعد ان کی شہزادی کیٹ میڈلیٹن برطانیہ کی رانی منتخب ہو جائیں گی بادشاہت کی حوالے سے شہزادہ ویلیم کا تیسرا نمبر تھا ان کے تخت نشین ہونے سے قبل ان کے والد شہزادہ چارلیس بادشاہ بننے تھے برطانوی میگزین میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ ملکہ الیزبیت نے شاہی محل میں ہونے والی ایک خفیہ تقریب میں بادشاہت کا تاج شہزادہ ویلیم کو پہنایا آن لائن میگزین رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ملکہ الیزبیت نے شہزادہ چارلیس کو برطانیہ سے باہر منتقل ہونے کا حکم بھی دیا ہے